تیسرا بند ہے گر اس نے دیا غم تو اسی غم میں رہے خوش اس نے جو ماتم دیا ماتم میں رہے خوش کھانے کو ملا کم تو اسی کم میں رہے خوش جس طور کہا اس نے اس عالم میں رہے خوش دکھ درد میں آفات میں جھنجال میں خوش ہیں پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں شاعر کہہ رہا ہے جو درویش منش لوگ ہیں صوفی لوگ ہیں ان کی صفات بیان کرتے ہوئے شاعر کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ تعالی نے درویش صفت لوگوں کو غم میں مبتلا کر دیا تو وہ اللہ کی خوشی کے لیے اس غم کو بھی گلے سے لگا لیتے ہیں اور وہ خوشی خوشی غم سہ جاتے ہیں اگر کوئی عزیز فوت ہو جائے تو وہ اس کی وفات پر بھی سبر کرتے ہیں شاعر درویشوں کی جو شان فقر ہے وہ بیان کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی پروردگار عالم کی رضا کے مطابق گزارتے ہیں اپنی زندگی اللہ تعالی کی مرضی کے مطابق گزارتے ہیں زندگی میں کوئی بھی حالت ہو اس حالت کو خدا کی جو ہے منشاہ جان کر وہ قبول کر لیتے ہیں وہ غم کو بھی محبوب حقیقی کا انام سمجھتے ہیں وہ کسی مصیبت رنج اور دکھ پر کڑتے نہیں ہیں آنسو نہیں بہاتے وہ کسی دکھ پر بیزار نہیں ہوتے مو سے شکایت کا ایک لفظ بھی نہیں نکالتے بلکہ خوشدلی سے مصیبتوں کو برداشت کرتے چلے جاتے ہیں اگر وہ مالی اور معاشی بدحالی کا شکار ہو جاتے ہیں کون درویش لوگ اگر مالی اور معاشی بدحالی کا شکار ہو جاتے ہیں وہ پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھا سکتے تو بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں اور اس لیے کہ ان کی نظر اس دنیا کے انواع اقسام کے کھانوں پر نہیں ہوتی بلکہ ان کی جو نظر ہے وہ آخرت کے انعام و اکرام پر ہوتی ہوتی ہے اس لیے ان کے لیے معاشی حسودگی جو ہے کوئی معنی نہیں رکھتی عارضی دنیا ان کی نظر میں کوئی وقت نہیں رکھتی اللہ تعالی نے انہیں جیسی بھی زندگی اتا کی ہے وہ اس پر اس کا شکر بجالاتے ہیں حقیقت میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو ہر حال میں خوش رہتے ہیں اور یہی لوگ دا رسل انسان کہلانے کے مستحق ہوتے ہیں اگلا چوتھا بند ہے جینے کا نہ افسوس نہ مرنے کا ذرا غم یقصہ ہے انہیں زندگی اور موت کا عالم واقف نہ برس برس سے نہ مہینے سے وہ اقدم نہ شب کی مصیبت نہ کبھی روز کم آتم دن رات گھڑی پہر ماہ سال میں خوش ہیں پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں اللہ کے مقرب بندوں کو نہ تو اپنی دکھوں بری زندگی کا افسوس ہوتا ہے نہ انہیں موت کا غم ہوتا ہے ان درویشوں کے لیے زندگی اور موت برابر ہوتی ہے نیک لوگ اللہ کے برگزیدہ بندوں کا جو نظریہ حیات ہیں بالکل وہ مختلف ہوتا ہے ان کی سوچ عام لوگوں سے الگ ہوتی ہے ان کو اس دنیا کی فکر نہیں ہوتی آخرت کی فکر ہوتی ہے وہ ہر معاملے میں اللہ کی خوشنودی کے متلاشی ہوتے ہیں وہ زندگی کے دکھوں پر افسوس نہیں کرتے بلکہ وہ ان دکھوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا جان کر خوش اور خرم ہوتے ہیں انہیں زندگی سے بلکل پیار نہیں ہوتا وہ موت سے خوف زدہ نہیں ہوتے وہ موت کو اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ سمجھتے ہیں ان کے نزدیک موت جو ہے وہ زندگی کا خاتمہ تو نہیں بلکہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہے وہ وقت کو منٹوں میں سیکنڈز میں اور ماہ و سال میں جو درویش لوگ ہیں وہ تقسیم نہیں کرتے وہ دن رات اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہتے ہیں ہر وقت خوش رہتے ہیں اور کیسا ہی وقت کیوں نہ ہو درویش لوگ کبھی بھی شکوا نہیں کرتے کبھی بھی وہ وقت کو برا نہیں کہتے اور حدیث ہے کہ خدا وند تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمانے کو برا نہ کہو زمانہ میں ہوں آخری بند ان کے جہاں میں عجب عالم ہیں نظیر آخ سب ایسے تو دنیا میں ولی کم ہے نظیر کیا جانے فرشتے ہیں کہ آدم ہے نظیر ہر وقت میں ہر آن میں ہر وقت میں ہر آن میں خرم ہے نظیر جس دھال میں رکھا اسی دھال میں خوش ہیں پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں دنیا نظیر اس شیر میں اپنے آپ سے محاطب ہو کر کہتے ہیں کہ نظیر دنیا میں درویشوں کی عجب شان ہوتی ہے اب دنیا میں ان کی طرح جو پاک باز بندے ہوتے ہیں اللہ سے محبت کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں اور وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں بھی خوش رہتے ہیں اور جو بڑے بادشاہ ہوتے ہیں وہ بھی ان درویشوں کے قدموں پر آ کر گرتے ہیں اور ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں شاعر کہتا ہے کہ اے نظیر اہل درویش آدمی جو ہوتے ہیں وہ فرشتہ ہوتے ہیں بظاہر تو انسانی روپ میں ہوتے ہیں لیکن عبادت گزاری تقوی اور انسان دوستی کی بدولت وہ فرشتے ہمیں لگتے ہیں ان میں فرشتوں کسی پاکیزگی پائی جاتی ہے انہیں کوئی غم نہیں ہوتا رنج و علم میں بھی دکھ میں بھی درد میں بھی یہ خوش رہتے ہیں خدا وند تعالیٰ کی خوشی ان کی زندگی کا مقصود ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں جس حال میں بھی رکھتا ہے وہ ہر حال میں خوش رہتے ہیں اور زندگی کا جو بھی انداز ہو اس انداز میں وہ مطمئن ہوتے ہیں اور وہ صرف اور صرف ان کے سامنے ان کے اللہ کی رضا ہوتی ہے وہ اللہ کو راضی کر کے خوش ہوتے ہیں ہر حال میں شگفتہ رہتے ہیں اور ہر وقت وہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں